موسیقی بہت شکریہ جی چیتا کہا ہم تو بدنصیب ہیں ہاؤس میرے خیال میں چار پانچ کرسیاں ہوں تو پورا ہاؤس معذرت کے ساتھ وہ چلا لیتے ہیں باقیوں کی نہ میرے خیال میں ہاؤس چلانے میں ضرورت ہے اور نہ کردار ہے سینیٹر صاحب ہمارے لامنسل صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور ایک محاورہ پیش کیا کہ تمہارا کتہ ٹومی اور ہمارا کتہ کتہ کیا خوش قسمت ہے دونوں میرے خیال میں یہ محاورہ بدلنا چاہیے تھا کہ کبھی آپ کا کتہ ٹومی کبھی ہمارا کتہ ٹومی جب آپ کا کتہ کتہ تو ہمارا والا ٹومی اور جب اور جب آپ کا والا ٹومی تو ہمارا والا کتہ خوش نصیب ہے کبھی ٹومی آپ کو مل جاتا ہے کبھی وہ ٹومی اس طرف مل جاتا ہے آج بدکسمتی سے ہم نے ایک دفعہ پھر کھروائی کو دیکھتے ہوئے آئین سازی اور قانون سازی کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ دنیا کو یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ یہ عوام کا سینٹ نہیں ہے بلکہ یہ رپر سٹیمپس ہیں اور الحمدللہ سب کوئی ایک دوسرے سے جلدی وہ رپر سٹیمپ لگاتے جا رہے تھے معذرت کے ساتھ میرے خیال میں میری طرح پچند میں پرسنٹ ہاؤس کو پتا نہیں ہے کہ یہ کیا تبدیلی آئیں ہیں اور کس چیز میں آئیں ہیں اور کس چیز میں نہیں آئیں اور پھر جناب جیرمن یہاں پہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم پاکستان کی بہتری کا سوچتے ہیں اور دوسرا پاکستان کی بہتری کا نہیں سوچتا یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے ایدر کہ کون اس ملک کی بہتری کا سوچ رہا ہے اور کون اس ملک کی بہتری کا نہیں سوچ رہا ہے میرے خیال میں ہم سب اس ایوان سے باہر اپنے نظریوں کی نمائندگی کرتے ہیں کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ ہے کوئی پاکستان مسلم لیگ نون کا نمائندہ ہوگا کوئی عوامی نیچنل پارٹی کا نمائندہ ہوگا لیکن ہم یہ کیوں یاد نہیں رکھتے کہ جب ہم ادھر آ جاتے ہیں تو پھر ہم پارٹی کے نمائندے نہیں ہم پھر عوام کے نمائندے ہیں یہ ہاؤس اور لور ہاؤس یہ پارٹی کے لیے نہیں بنے یہ پاکستان کے عوام کے لیے بنے ہیں لہٰذا میری یہ ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ اپنے اوپر کپڑا ڈال لیجئے یہ ربر سٹیمپنگ کا کردار ختم کر لیجئے یہ جو کل کر رہے تھے وہ بھی توبہ کر لیں جو آج کر رہے ہیں وہ بھی توبہ کر لیں اور یہ اہد بھی کر لیں کہ آئندہ ہم ادھر ربر سٹیمپنگ نہیں کریں گے جب ایک قانون ایک آئین سینٹ میں ڈسکس نہیں ہوتی اور ڈسکشن یہ نہیں ہوتا چھوٹا آئین ہو چھوٹا قانون ہو بڑا آئین ہو بڑا قانون ہو میں اپوزیشن لیڈر کے اس بات کے ساتھ کھڑا ہوں آپ نے کی یا ہمارے لہر صاحب نے کی ساری نیا ہوں نام تھوڑے انشاءاللہ وہ علی زفر صاحب نے کی کہ ہر نکتہ کمیٹی میں جانا چاہیے اور کمیٹی بھی یہ کمیٹی نہیں یہ کمیٹی تو ایسے لگ رہے کہ ہمارے میرے خیال میں وہ لانجے کی زمین ہے مالک نہیں ہے کوئی کہہ رہے میری کمیٹی ہے کوئی کہہ رہے میری کمیٹی ہے پتہ نہیں یہ کمیٹی میں ہے کیا جو اتنا کچھ ہو رہے بنیادی کام ہم سب کا یہ ہے جس کام کیلئے ہم ادھر آئے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کو دیکھیں گے اور اس میں عوام دوست پالیسیز لائیں گے وہ کام ہمیں مہربانی کر کے کرنے دے ہیں ہم کسی کے بھی وہ مسلم لیگ ہو وہ پیپلز پارٹی ہو وہ پاکستان تیرے کے انصاف ہو وہ باپ ہو یا پھر اور باپ ہو ہم کسی کے بھی ربر سٹیمپس نہیں بن سکتے جس چیز میں مشورہ ہوگا بلکل یہ نہیں کہ ہم ادھر کوئی سب کچھ خراب کرنے کے لئے نہیں ہم سب اس عہد کے ساتھ بیٹے ہیں وہ اپوزیشن میں ہو ادھر ہو وہ تو الگ بات ہے پروجیکشن کل یہ لوگ پاکستان کے خلفہ راشدین تھے آج آپ پاکستان کے خلفہ راشدین ہیں ساڑھے تین سال وہ میڈیا والے بیچائرے بھی پریشان ہو گئے وہ ساڑھے تین سال ان کی اچھائیاں بولتے رہے بولتے رہے بولتے رہے ہمارے سینیٹر صاحب کو کان لے گئے پھر اگر دم پیج پلٹا وہی سب ادھر والے اب ختم ہیں بیکار ہیں پاکستان دشمن ہیں خلاف ہیں پاکستان دھوڑنا چاہتے ہیں اور ادھر والے ٹھیک ہو گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب ادھر جو آئے ہیں اس اہد کے ساتھ آئے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے عوام کیلئے خدمت کرنی لہذا اس نظریے سے اوپر کہ میں کہوں کہ نہیں بھئی میں پنے خانوں پاکستان کیلئے میں ہی سوچ سکتا ہوں کوئی اور نہیں سوچ سکتا اور ہر مکتبہ فکر کہ لوگوں کو ہر کمیٹی میں ڈالیں اور متعلقہ قانون جناب چیئرمن کمیٹیز میں پہ جوائے جائے اور میرے خیال میں اس پہ کوئی میں غلط بات نہیں کر رہا اگر ہم سب عوامی نمائندے ہیں اور اس بات میں کی غلطی نہیں تو اپوزیشن اور حکومت کو اس بات پہ متفق ہونا چاہیے کہ ہر قانون اور ہر آئین کمیٹیز میں جائے وہاں پہ ڈسکس ہو وہاں پہ اس کی جانچ پڑتال ہو بہترین سے بہترین قانون ہم عوام کیلئے لے کمیٹیز کی بات ہوئی جیئرمن صاحب میں زیادہ بات نہیں کروں گا میں صرف اتنا بولوں گا کہ ذرا وضاحت ہو جائے کہ یہ کمیٹیز کی تقسیم کس نے کیے جو صاحب میں بطور پارلمینٹری لیڈر عوامی نیشنل پارٹی کسی بھی فیصلے سے نہ باخبر ہوں نہ میرے ساتھ مشورہ کیا گیا ہے میں اپنی بات کروں گا اور جس نے اس نے بھی یہ کیا ہے جناب چیئرمن اس کی ذرا وضاحت ہو اور اگر وہ کمپیوٹر مہاشے نے کیا ہے تو وہ کمپیوٹر بھی ہماری بارے میں پینٹالیس سینٹالیس بن جاتا ہے وہ کمپیوٹر بھی ہماری بارے میں آر ٹی ایس بن جاتا ہے ورنہ حکومت کے مرضی کا جو پرچہ کمپیوٹر تو خرد کر کے نکالے اس کمپیوٹر کی کیا حشر ہوگی اب ہماری قسمت فیصلے کمپیوٹر مہاشے کے حوالے ہیں چلے یہ بھی ٹھیک ہے میرے خیال میں یہاں پہ ہر بندے کے اپنی ایکسپرٹیز ہوں گی کسی کی ہیلتھ میں ایکسپرٹیز ہوں گی کسی کی ایڈوکیشن میں ایکسپرٹیز ہوں گی کوئی فائنانس میں ایکسپرٹ ہوگا وہ اور آپ نے اس کے اپشنز لیے ہیں اور پھر جب آپ کہتے ہیں کہ پانچ میں سے تین تو آپ ہم سے تین اپشن لے لیتا یہ دو فل ان دا بلینگ ہم سے پروانے تھے تو خیر ہے ہم خالی چھوٹ دیتے وہ آپ پہلے سے پڑ دیتے بٹ ہم پہلے سے پڑ دیتے سر وی نیڈ ٹو نو کی یہ فیصلہ جو کمیٹیز کا فیصلہ ہوئے اور جو کاغذ آج سب کسی کو پکلایا گیا ہے یہ فیصلہ کس کس نے کیا ہے اور اس میں کس کس کا مشہورہ شامل ہے سر تین چار باتیں میں کرنا چاہتا ہوں اور وہ انتہائی ضروری ہم تو ادھر ان مسئلہ میں پڑھے ہیں کہ بھئی میں نے پچھلی دوہ بھی کہا تھا ہم نے لے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے پکڑ لو رہا کر لو پکڑ لو رہا کر لو پکڑ لو رہا کر لو کسی نے بندھنا ہے کسی نے رہا کرنا ہے ہمارے مسئلے اس سے نہیں نکل رہے ہم عوام کی طرف نہیں جا رہے ہم بنیادی مسائل کی طرف نہیں جا رہے اور آج بھی الحمدللہ ہم نے وہی ماحول دیکھا اس سے بڑھ کے ہم نہیں نہیں دیکھا میں آج جناب چیئرمن بلوچستان سے آیا ہوں اور خوش قسمت یہ کہ آپ کا تعلق بھی بلوچستان سے جناب سپیکر چمن میں ایک درنا بیٹا ہوا ہے پچھلے آٹھ مہینوں سے اور ان لوگوں کے بنیادی مسائل ہے ان مسائل کا آپ کو بھی پتا ہے آپ کو بھی علم ہے ہر پختون قوم کے ہر فرد کو پتا ہے کہ ان کے کیا مسائل ہیں اور پھر چمن کی جتنے باشندے ہیں وہ باخبر ہے اب اس ملک میں جہاں پہ پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار لوگ اپنے دن کی تیاری کا حق مانگ رہے ہیں ان کا ستر سال سے روزگار یہی تجارت ہے بورڈر کے آر پار وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں اور آپ اس صدی میں اس صدی میں ادھر کے دفاعی ادارے میں نہیں سمجھتا کہ ایف سی ہے کہ کیا ہے وہ ان لوگوں پہ باقیدہ فائرنگیں کر رہے ہیں انسان کی انسان کی قدر چمن میں یہ ہے کہ جو گولیاں شکاری استعمال کرتے ہیں چھے نمبر سات نمبر جس میں چرے پتلے ہوتے ہیں ان لوگوں کو اس سے مار رہے ہیں آج کی دور میں میڈیا سے بلیک آؤٹ جب تک میں ہوتا تھا مجھے پتا چار شہادتیں وہاں ہوئی ہیں افسوس کہ کوئی بندہ میڈیا پہ یہ بات نہیں کر افسوس کہ میڈیا پہ یہ خبر بھی نہیں ہے کہ وہاں درجنوں کے تعداد میں لوگوں کو ان چروں سے مار کے زخمی کر کے اسپتال بجوایا گیا ہے افسوس کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ وہ زخمی جب اسپتال گئے تو اسپتال میں ان کا علاج نہیں ہونے دیا گیا کہنا بھی چیئرمن میں ایک سینیٹر ہونے کے لاتے جو کر سکتا ہوں وہ تو میں کر رہا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ہاؤس اور اس ہاؤس میں بیٹے ہوئے ہر پارٹی اس سے نکل کے کس کو پکڑنا اور کس کو نہیں پکڑنا ذرا سوچیں کہ چمن میں جو پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار انسانوں کے ساتھ چلیں ہم یہ بھول جاتے کہ وہ مسلمان ہیں پختون ہیں انسانوں کے ساتھ جو ہو رہے اس پہ کیا کچھ ہوگا کہ نہیں بات ہوگی کہ نہیں جازہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس بارے میں جتنا کچھ آپ لوگ کر سکتے ہیں وہ کریں نہیں تو میں جو حالات دیکھ رہا ہوں تو وہاں پہ پھر میں لڑائی کی حالات دیکھ رہا ہوں اور اس لڑائی کے یہ ملک متحمل نہیں جنابی چیئرمن پاکستان اور پاکستان کی تشریح جب انتہا پسندی کے ساتھ نہ ہو تو میرے خیال میں پاکستان کا مطلب پورا نہیں ہوتا پچھلے دنوں پختونخواہ میں ملکانڈ یونیورسٹی میں ایک طالب علم کو اس بات پہ ہاؤسٹل سے آدھی رات کو نکالا گیا ہے کہ آپ اپنے انسٹیوٹ میں رباپ لائیں جی سر اور رباپ لانے پہ موسیٰ خان نامی طالب علم آدھی رات کو ہاؤسٹل سے نکالا جاتا ہے اور وہ بچارہ اس پینک میں اب ایکسلنٹ ٹھیک ایکسلنٹ ہے اللہ کی طرف سے ہے لیکن جو حرکت ہوئی ہے اس حرکت کے ذمہواروں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہونی چاہیے پاکستان میں اگر اداروں میں بندوگے جا رہی ہیں خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں اداروں میں گولیاں بارود جا رہے ہیں خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ریاست کو قابل قبول ہے بدکسمتی سے پورے ملک کے اداروں میں نشے عام کوئی مسئلہ نہیں جی سب کو قابل قبول ہے لیکن اگر کوئی ٹائم کو بھی مدن نظر رکھیں میں بس سب جی دو تین باتیں میری پلیز ہمیں خیر ہے موقع دیں ورنہ پورا ہاؤس یہ چار کرسیاں چلا رہی تھی ہماری ضرورت نہیں تھی دو کرسیاں اس طرف کی اور دو کرسیاں اس طرف کی تو ہمیں جب موقع ملتے ہیں ہمیں تھوڑا دیا کریں ہم بیچارے ہم وہ ہیں جن کا کتہ ہمیشہ کتہ ہوتے کبھی ٹامی نہیں بنتا ہمیں موقع دیا کریں ہمیں صرف یہ ہی ہوتے اور کچھ نہیں ہے ہمارا میں سمجھتا ہوں سر کے یہ رولنگ آپ دیں کہ وہاں یونیورسٹی کے انتظامیہ کے خلاف ایک ایسی کاروائی ہو کہ آئندہ اس ملک میں اس طرح کا ظلم کسی کے ساتھ نہ ہو سر ایک کنسپیریسی کے تحت پختنخواہ میں ایک دفعہ پھر آگ لگانے کی کوشش ہو رہی ہے اور وہ کنسپیریسی یہ میرے جتنی بھی پختنخواہ کے بھائی یہاں بیٹھے ہیں بہنیں اور جو بھی آج کل چونکہ سوشل میڈیا اس پلیٹ فارم اس کو دیکھ رہے ہیں ایک گمنام اکاؤنٹ ایک گمنام اکاؤنٹ جس کو پتہ نہیں اس کچھ بنیری کے ساتھ جوڑ کے اس پہ ایسی ایسی غستاخانہ باتیں آئی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس ریاست کو بجائے اس کے کہ ہم مسلمان جو مسلمان اپنے رب اور اپنے نبی سے بے حد پیار کرتے ہیں ہم وہ قوم پختون قوم وہ قوم ہے جو من حیث القوم مسلمان ہیں تاریخ کے لئے پختون قوم نے اسلام جی سر پیغمبر علیہ السلام کے ہوتے ہوئے قبول کیے اور ہم پانچ ہزار سالوں سے اللہ کے راستے پہ چل رہے ہیں جب اسلام نہیں بیتا پختون قوم خدا کے راستے پہ چل رہے ہیں آج ایک نظریہ کے تحت ہمارے اس جذبے کے ساتھ کھیلا جا رہے ہیں اور انتہا پسندی کی اس لہر میں ایک ایسی کوشش ہو رہی ہے جہاں پہ ایک گمنام اکاؤن ایک پختون علاقے سے جوڑ دیا جاتا ہے ایک پختون نام سے جوڑ دیا جاتا ہے اور اس پہ ہمارے قوم کے جذبات کے ساتھ کھیل یہ کھیلا جاتا ہے کہ اس پہ غستاخانہ الفاظ لکھے جاتے ہیں سر سائبر کرائم اور ایف آئے فوری طور پہ اس اکاؤنٹ کو پکڑے سر سولہ منٹ ہو گئے ہیں باقی بیٹرز بیٹھے ہوئے آپ کو اجازت ہے جی سر بی بی آپ کو اجازت ہے پلیس سر تانکیو جی تانکیو شہرمان صاحب تانکیو خیر ہے تھوڑا سا ہوتا ہے پہلے آپ کو بولیں میرے خیال میں اس کے خلاف میں دیکھیں سنجیدہ بات کر رہا ہوں آپ رولنگ دیں آپ مجھے نہ بٹھائیں منسٹر صاحب ایٹھے ہوئے پھر ہم منسٹر صاحب سے بات کریں آپ رولنگ دیں آپ رولنگ دیں آپ ان کو بولیں کہ اس بندے کو پکڑ کے قوم کے سامنے کریں یہ کون ہے یہاں پہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے منسٹر صاحب ایٹھے ہوئے پھر منسٹر صاحب جو ہے اس کے رپورٹ لے لیں گے منسٹر صاحب پھر ہمیں پتہ ہے کہ فیفت جنریشن وارفیر والے کون ہے اور کون نہیں ہے ہمیں شک ہے ہمیں شک ہے کہ یہ بھی کئی وہی واریئرز نہ ہو جو فیفت جنریشن کی لڑائی لڑ رہے تھے جناب چیئرمن میں اپنے دوستوں سے معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کے جو میرے بزرگ ہیں ان کے معذرت کے ساتھ ان کے متعلق بات نہیں ہے لیکن ہمارے صوبے میں ان کی حکومت ہے اور سر ایک سکینڈل آیا ہے جس طرح پنجاب میں گندم کا سکینڈل آیا تھا اور اس کو بہت سکینڈلائز کر لیا ہمارے والے خوش قسمت ہے وہ ان کی چیزیں چپ جاتی ہیں دس دن میں دس دن میں صوبہ خیبر پختن خواہ میں لگ بگ پانچ ارب روپے کا گفلہ گندم میں ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے وہ کیسے ہوا ہے میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کیسے ہوا ہے پنجاب سے گندم پنجاب میں بہت تھا اور پنجاب کا ریٹ کم تھا سو کلو کے حساب سے پنجاب میں چھ آزار روپے کا گندم مل رہا تھا ہماری حکومت کو چھائیے تھا گندم جی میرے خیال میں راستہ تو یہ تھا کہ حکومت حکومت سے رابطہ کرتا اور جو ان کی ضرورت تھی ان کے پاس ویسی زیادہ تھا تو چھ آزار روپے کے حساب سے وہ بھی ہمارے اس ملک کے بھائی ہیں اور بھائی سمجھ کے ہم سے کمائی نہ کرتے اور چھ آزار روپے کے حساب سے وہ پخت انخواہ میں وہ گندم بیج دیتے ہیں ہوا کیا خیر ہے سر یہ کبھی مچ چاہیے پلیز سر ہوا کیا جی انہوں نے عام لوگوں کو اور عام لوگ بھی میں اور آپ عام لوگ نہیں اس میں باقیدہ منسٹر فوڈ سکھوی فوڈ اور فوڈ ڈپارٹمنٹ انوالگ ہوا اور بجائے اس کے کہ یہ بائنگ وہ خود کرے انہوں نے سر کیا کیا کہ عام لوگوں سے جا کے بائنگ کرائی اور جو گندم ادھر سے چھ آزار روپے کے لیا گیا وہ ان لوگوں سے پھر پختنخواہ میں گداموں میں دس اور بارہزار روپے کا خریدا گیا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اپوزیشن لیڈرز تھا بھی اسپیکشن لے لے تاریخ قائم کر لے وہ ایک ایسے آدمی کے فرزند ہے کہ ہم قوم جب تک زندہ ہے ہم ان کے والد کو سلام کرتے رہیں گے سر ذرا ٹائم کو سر پلیز میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پارٹی کے اندر خود اعتصابی کر کے پختنخواہ کا یہ حق ادا کر لے میں سر یہ بنیادی نکتے تھے میرے ایک دو اور بھی ہیں لیکن آپ کی بار بار بولنے کا مجھے حساس ہے اور میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں میں منیسٹر صاحب سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ سر ہمیں سٹیمپ نہ بنائیں ہم ازاد لوگ ہیں ہر قرآن کو جانج برطال کرنے دیں ہم سب انشاءاللہ آپ کے نیت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے بات انفرمیشن کی ہے بات یک جیتی کی ہے بات اتفاق کی ہے اور بات ہر رولنگ میں سب کا مائنڈ ایک ہونا ہے انشاءاللہ میں ہوں گا میں کوشش کروں گا یہ ہماری جتنے بھی بھائی وینے ہیں یہ ہماری بھی دشمنی نہیں ہے ہم کوشش کریں گے کہ قوم کے لیے یک جیہ ہو کے ایک زبان ہو کے ایک ہاتھ ہو کے آگے بڑھیں شکریہ